بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سے چند دن پہلے ہمیں چائنیز جے تھرٹی فائف کی چند تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جے تھرٹی فائف فائٹر جیٹ کی ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے اور انقریب جے تھرٹی فائف فائٹر جیٹ کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کافی سارے دوستوں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ میں جلد از جلد اس ٹوپک کو کور کروں تو میرے بھائی بندوو میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے پہلے خبر دینے کی ریس لگی ہوئی ہے ہر بندے کے یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس خبر کو بریک کرے لیکن میری عادت ہے خبر کے بخیے دھیڑنا اور ساری انفورمیشن حاصل کرنا پھر آگے شیئر کرنا جس وقت جے تھرٹی فائی بھی خبر سوشل میڈیا پر بریک ہوئی اس وقت میرے پاس کوئی خاص ایسی خبر نہیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تو میں نے سوچا جب آپ نے سوشل میڈیا پر موجود باقی چینلز کی جانب سے اس خبر کو سن ہی لیا ہے تو میں بلا وجہ اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کیوں کروں خیر میرے پاس اب ساری انفورمیشن آ چکی ہے تو میں نے سوچا اب آپ کے ساتھ اس انفورمیشن کو شیئر کیا جائے جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کی تمام ٹیسٹنگ آج سے کافی عرصہ پہلے مکمل ہو چکی ہے اور چائنا اس کو پروڈکشن لائن پر کافی عرصہ پہلے ہی اتار چکا ہے اور اس کا پہلا بیچ چائنیز نیوی کے حوالے کیا جا چکا ہے اور اس بیچ میں پندرہ سے بیس ائرکرافٹس موجود ہیں لیکن چائنا نے یہ بات دنیا سے چھپا رکھی ہے لیکن امریکہ سمیت کئی اور ممالک یہ جانتے ہیں کہ چائنا نے جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کو اپریشنل کر دیا ہے اور اس کا پہلا بیچ چائنیز نیوی کے حوالے کیا جا چکا ہے اب جے تھرٹی فائی کن خصوصیات کا حامل ہونے والا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے میرے پاس جو انفورمیشن موجود ہے اس کے مطابق جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کے اندر وہی ریڈار استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنا کی جانب سے جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کے لئے الگ الگ اقسام کی تھرسٹ ویکٹورنگ نوزلز بنائی گئی ہیں جن کی مدد سے یہ فائٹر جیٹ ائرکرافٹ کیریر سے بہ آسانی ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکے گا لیکن ان تین تھرسٹ ویکٹورنگ نوزلز پر ابھی ٹیسٹرنگ جاری ہے چائنا نے ابھی یہ فائنل نہیں کیا کہ اس کے اندر کون سی تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل انسٹال کی جائے گی میری انفرمیشن کے مطابق چائنا نے یہ جو تین تھرسٹ ویکٹورنگ نوزلز بنائی ہے جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کے لئے ان میں سے دو تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل 2D تھرسٹ ویکٹورنگ نوزلز ہیں اور ایک تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل 3D تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل ہے چائنا کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے جے تھرٹی فائی فائٹر جیٹ کے اندر 3D تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل انسٹال کرے لیکن ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں کہ اس کے اندر کون سی تھرسٹ ویکٹورنگ نوزل انسٹال کی جائے گی اس کے علاوہ جو انفورمیشن میرے پاس مجود ہے اس کے مطابق جے تھرٹی فائیٹر جیٹ کی رینج تقریباً پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر کے درمیان ہونے والی ہے لیکن میں ابھی اس کو پورا کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ چائنہ کی جانب سے جو خبریں نکل کر آتی ہیں آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جان دیں کہ چائنہ دنیا سے بہت کچھ چھپاتا ہے اصل انفورمیشن چائنہ کی کوشش ہوتی کہ کسی کے ہاتھ نہ لگے اس لئے میں بھی اس کے بارے میں کوئی بلندوں بانگ دعویٰ کرنے والا نہیں خیر اس کے علاوہ انفورمیشن کے مطابق جے تھرٹی فائیٹر جیٹ ایک وقت میں چھے پیل ففٹین ایر ٹو ایر میزائلز کو کیری کر سکے گا لیکن یہ سارے ایر ٹو ایر میزائلز اس کے ویپنز بے کے اندر مجود ہوں گے یا ان میں سے چند میزائلز کو اس کے ونگز کے ساتھ ٹیش کیا جائے گا اس بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چائنہ اس کو دنیا کے سامنے انویل کب کرے گا تو جو انفورمیشن میرے پاس مجود ہے اس کے مطابق چائنہ اس کو زہائی ایر شو میں دنیا کے سامنے انویل کرے گا اور اسی وقت اس کے بارے میں بکیا انفورمیشن آپ کو مل سکے گی ویڈیو کے آخر میں بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میری باتیں پتھر پر لکیر نہیں ہیں اس لئے میری باتوں پر آنکھیں بند کر کر یقین مت کیجئے گا خیار یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ